بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیٹیفل سیسٹرز اور بردرز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ بلکل ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل جی تو گائز آج کی ولوگ میں جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں چکن کور میں کی ریسپی جو کہ بہت ایزیلی اور مزے کا بنتا ہے اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے میں نے لیا تھا چکن 900 گرام اس کو جو ہے میں نے میرینیٹ کر کے رکھتیا تھا ایک گھنٹے کے لیے اور اس کی میرینیشن کے لیے کون تھی جیدے یہ اس کی تھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور بتاتی ہوں اور یہ چکن جو ہے بہت مزے کا بنتا ہے اور آپ سرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کیسا بنا تھا یہ دیکھیں جو ہے ریٹ چلی لیے تھے میں نے اس کی میرینیشن کے لیے اور ٹرمریک اور سالٹ اور ٹرائے کرویانڈر لیا تھا یعنی کہ سوکہ دھنیا لیا تھا ان کو چو ہے میں نے چکن پر لگا کر اس کو ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر دیا تھا اور باقی چو ہے یہ ہو سپائسیز ہیں یہ اس میں ٹو بیلیس لیا تھے اور یہ کارلی بڑی لائچی لیا تھے یعنی کہ کارلی لائچی اور بلیک کارڈیمم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو گرین کارڈیمم لیا تھے گلوفز لیا تھے اور یہ گرم مسالہ تھا پیسا ہوا اور یہ ہے جنگر گھرلک کا پیسٹ جو کیس کی میرینیشن میں جائے گا اور انین جو تھے ٹو لارچ انین لیا تھے ان کو میں نے فرائٹ کر کے اس گرینڈر میں ایڈ کر دیا ہے اوپر سے ڈال دیا ہے یوگر اپنے یوگر اور انین کو جو ہے میں گرینڈ کر لوں گی اور چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی آگے ہمیں اپنی ریسپی کی طرف میں نے لیا تھا ایک پین اس میں میں نے ایڈ کیا ہے آئل اور آئل میں اب میں ڈالوں گی اپنے ثابت مسالے ان کو میں تین سے چار منٹ سوری دو سے تین منٹ کے لیے اس کو میں کروں گی روست اور جب اس میں سے ہلکی سے کشبو آنا شروع ہو جائے تو جو میں نے چکن میرینیٹ کیا ہوا تھا اپنا وہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی آپ کو میں دکھاتی ہوں آگے اور یہ دیکھیں اب ان کو میں کر لوں گی تھوڑا سا بنائی کر لوں گی اور یہ دیکھیں جو چکن میں نے میرینیٹ کیا ہوا تھا مسالے لگا کر جو سپائسیز بتائے تھے میں نے اور وہ اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس کو جو پانی ہے اس نے جو چکن چھوڑے گا اس کو جو ہے میں ٹرائے کر لوں گی اور ٹرائے کرنے کے بعد اس کو جو ہے اچھے طریقے سے پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کو بھونگ لوں گی اور بھوننے کے پاس جو ہے اس میں میں ایڈ کر دوں گی یوگرٹ جس میں میں نے شامل کیا تھا انین اس کو کریان کر لیا تھا اس کو میں اب اس میں ایٹ کروں گی ابھی نہیں سوری تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں ایٹ کروں گی یہ دیکھیں فرنس پانی جو ہے وہ ٹرائی ہونا شروع ہو گیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے بنائی ہو رہی ہے چکن کی آپ دیکھ رہے ہوں گے اور کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور جی تو قائز آپ دیکھ رہے ہوں گے میرا چکن جو ہے بہت اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اور اس نے جو ہے آئل چھوڑ دیا ہے اور پانی بھی اس کا جو ہے ڈرائی ہو گیا ہے اور اب اس ٹائم پر جو ہے میں اس میں ایٹ کروں گی اپنا انین اور یوکرٹ جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں جس کو میں نے کرین کر لیا تھا فرائیڈ انین ہے وہ ٹائم کی شورٹیج کی وجہ سے میں نے جو ہے جو فرائیڈ انین جو ہے وہ میں نے پہلے سے فرائی کر لیا تھا اور وہ میں نے آپ کو تکھایا نہیں میں نے ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ میں اپنا یوکرٹ ایڈ کر رہی ہوں یہ آئی تینک سوری ون کپ کے برابر ہے یہ یوکرٹ میں نے ایڈ کیا ہے یہ بہت مزکی بنتی ہے اور آپ دیکھیں میں اس کی تھوڑی سی بنائی کروں گی یوکرٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کے پاس اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی پہلے اچھے طریقے سے یوکرٹ کو مہن لوں گی اور اس کے بعد اس میں پانی ایڈ کر دوں گی اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو جو ہے میں 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر پکاؤں گی تاکہ یہ جو اس میں جو کچھا پانا ہے وہ ختم ہو جائے اور چکن بھی جو ہے اچھے طریقے سے بھون جائے اور یہ دیکھیں گائز یہاں پر میں نے تھوڑا سے پانی ایڈ کر دیا اور اب میں اس کو کور کر دوں گی اور کور کر کے اس کو میں جو ہے پکا لوں گی اور اب میں جو ہے اس کی آپ کو فائنل لکھ دکھاؤں گی یہ تو گائز 10 سے 15 منٹ جو ہے اب ہو چکے ہیں اور اب جو ہے میں چکن میری ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر جو چکن ہے وہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں ہاف اناور کے ریڈی ہو چاہتا ہے اور یہ دیکھیں فرنس چکن جو ہے بہت اچھے طریقے سے ہو گیا ہے ریڈی اور دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی شکل آئی ہے بس تھوڑا سا پانی ہے اس کو میں اب ٹرائے کر لوں گی اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی فائنل لکھ جی تو گائی اسی دیکھیں گی میرا چکن ریڈی ہو چکا ہے اور دیکھیں کتا خوبصورت بنا ہے اور کتی پیاری اس کی شکل ہے اور اس نے دیکھیں اوئل بھی کافی چھوڑا ہے اور آئی ہوپ آپ کو جو ہے میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بائی اللہ حافظ اور دیکھ کے لئے